بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویوہرز خوش حامدید آپ کو فیوزن آف سٹائرش ڈیزائنز کے چینل میں آج کی جو ویڈیو ہے میں نے تھوڑا سا خود سے سوچا کہ آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں تھوڑا سی اویرنس دی جائے حالانکہ اس میں بیشمار اس پر ویڈیو بنی ہوئی موجود ہیں میک اپ کے بارے میں ڈریس کیسے کیری کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں لیکن آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو تھوڑا سا گائٹ کروں سٹیپ ٹو سٹیپ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ جہرے کو کسی اچھے فیس واش سے دھولیں اور دھونے کے بعد گرنزنگ کر لیں جب سب کر تو گبار دور ہو جائے گی چہرے کو خوش کریں اور اس کے بعد کوئی بھی لیکویڈ فاؤنڈیشن یا جو بھی آپ کے پاس فاؤنڈیشن آپ کے چہرے پر سوٹ کرتی ہے وہ استعمال کریں گے اور اسے پہلے کی مدد سے آپ سیٹ کر لیجئے زیادہ مقدار میں فاؤنڈیشن نہیں ہونی چاہیے پتلی تیہ ہونی چاہیے بلینڈنگ کیجئے آپ اس کی مدد سے اس کے بعد آپ کنٹورنگ کٹ جو ہے براؤن شیڈز کی انتہیت کریں اس شیڈ کو آنکھوں کے نیچے لگائیں وہ خواتین جن کے چہرے پر دانے ہیں وہ ان دانوں کو جھوانے کی عرصے اس پر بھی یہی شیڈ لگائیں اس کے بعد اس کے اوپر بی بی کریم کی جو پتلی سی تیہ ہوتی ہے لگا کر چہرے پر پھیلا لیں اس کے بعد آپ آنکھوں کا میک اپ کریں سب سے پہلے آنکھوں کی بیس بنانے کے لیے سکن کلرکار شیڈ آنکھوں پر لگائیں اس کے بعد جمک پلا ہاک کی شیڈ آنکھوں پر لگائیں اور اس شیڈ کے اوپر اورنج کلر کا شیڈ بھی لگائیں دونوں شیڈز کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں تاکہ وہ ہلکے تھوڑے لائٹ ہو جائیں اور الگ الگ محسوس نہ ہو بلینڈنگ آ جائیں اس کے بعد آپ آنکھوں میں جو ہے کاجل پینسل لگائیں اور کاجل پینسل کو لائنر کی مدد سے ملا دیں تاکہ آنکھ کی جو ساخت ہیں وہ نمائی ہو سکے اس کے بعد آپ آئی برو کا شیپ نمائی کرنے کے لیے پہلے اسے براؤن شیڈ کی مدد سے لائن کھینچ کر واضح کرنے اور پھر براؤن ہی کلر اور بلیک کلر کی آمیزش کو آئی شیڈز کو میکس کریں اور اپنے جو بروز ہیں ان پر لگائی آئی بروز پر یوں وہ بھری بھی محسوس ہوں گی اس کے بعد آپ نے گالوں پر ہلکا ہلکا گلابی پلاوشان لگانا ہے پلاوشان لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ کانوی جو لو ہے اس سے ناک کے سمت میں لگائیں گے اور براؤنز رہے تو وہ بھی گالوں کی ہڈی پر لگایا جا سکتا ہے لیکن آپ تھوڑا سا بنکش شیڈ کو اٹھائیے اور بلاشان لگائیے اپنے چہرے پر اسی طرح سے اس کے بعد آپ ناک کی کنٹورنگ کے لیے براؤن شیڈ ناک کے دونوں طرف لگا کر برش سے بلینڈ کر لیں ناک کے درمیانی حصو گالوں اور پیشانی کی طرف ہائی لائٹر لگائیں گے ہاں تاکہ چہرے کی یہ حصے بہو بھی نمائی ہو جائیں یہاں تک ہمارا میک اپ بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو جائے گا چہرے پر جب دوست کے بعد آپ نے لپسٹک لگانے سے قبل لپ پینسل کی مدد سے ہاؤٹ لائن لگانی ہے اپنے ہونٹوں پر تاکہ ہونٹوں کی ساخت نمائی ہو جائے اب اس میں ہلکے اورنج رنگ کی لپسٹک بھر دیں یا ہونٹوں کی درمیان میں گلابی رنگ کی لپسٹک لگائیں آؤٹ لائن کو واضح کرنے کے لیے اورنج لپ پینسل کو دونوں ہونٹوں پر دوبارہ سے پھیر لیں اس طرح سے آپ کا میک اپ مکمل ہو جائے گا